قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے اور اس کا اجراء زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے وہ حضور علیہ السلام نہیں اپنی زبان سے فرمایا ہے اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا اور آپ نے اسے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا قرآن کا کوئی لفظ کوئی آیت حتیٰ کہ کوئی حرف بھی زبان مصطفیٰ سے سادر ہوئے بغیر ہم تک نہیں پہنچا اب یہ بات میں نے تمہیدی اہمیت کے حوالے سے کہی کیوں اس کی ضرورت آگے ابھی سمجھ میں آ جائے لہٰذا جب ہر بات اللہ کا فرمان ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکدس سے ارشاد ہو رہا ہو ہر بات کا تو الگ سے اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم سے فرمائے کہ یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے فرمائے کہ قل کہہ دے اس کی ضرورت نہیں رہتی چونکہ ہر بات نبی ہی تو کہہ رہا ہے کوئی اور تو نہیں کہہ رہا ہر بات نبی کہہ رہا ہے اور خدا کہلوا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اس کا کلام ہے مگر کہا سنایا نبی نے ہے اس کا کلام ہے مگر ارشاد نبی کی زبان سے ہوا ہے اور قل اعوذ برب الناس تک سارے قرآن کا ایک ایک لفظ اسی طرح ادا ہوا ہے زبان مصطفیٰ سے تو سوال پیدا ہوتا ہے جب ہر لفظ اور ہر جملہ اللہ رب العزت نے کہلوایا اور نبی نے فرمایا کہا اس کے بعد کبھی کبھی ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں بات قل کے ساتھ شروع کی جاتی ہے کہ فرما دے فرما دے قل کہہ دے اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا کلام ہے اور تیرے بندے ہیں تیری بات ہے تیرے بندے ہیں تو خود ہی ان سے کہہ دے تو خود ہی کہہ دے تو رب کائنات فرماتے ہیں نہیں میں ان بندوں سے خود کلام نہیں کرتا میں ان سے کلام نہیں کرتا اگر میں کسی سے کلام کروں تو میرے کلام کرنے سے تو وہ پیغمبر ہو جائے میں کسی سے کلام نہیں کرتا میں جب کلام کرتا ہوں تو زبانِ رسالت سے کلام کرتا ہوں رسول کے واسطے سے کلام کرتا ہوں میں جب اپنے بندوں سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو رسول کے واسطے سے رسول کے وسیلہ سے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جب میں خدا ہو کر رسول کے واسطے سے تم سے بات نہیں کرتا تو تم مخلوق ہو کر واسطہ رسول کے بغیر مجھ سے کیسے بات کرتا ہے اور پھر پھر کبھی